آج ہم سلیوز ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں بڑا ہی خوبصورت بہت ہی یونیک اور ڈیزائنر سلیوز ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں جن میں ہم نے تسل بھی خود ہی سے ریڈی کیے ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت فلاور تسل بن کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں ہم نے یہ سلیوز ڈیزائن ریڈی کیا ہے جو کہ بلکل آپ کی ڈریس کو ریڈی میٹ لکھ دے دے گا اسلام علیکم میوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے یہ دیکھیں جی ہمیں ایک سلیوز ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم اورگینزا پہ پلیر سٹال کے یوز کریں گے اور جو یہ کرو ہیں ہم نے جو ہے وہ نیچے کی طرف اس طرح سے کرو ریڈی کیا ہے تو یہ ایک سلیوز جو ہے ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب یہ ہمارے پاس اگر ہم ڈائریکٹ اس فیبرک پہ وائٹ بکرم کو پیسٹ کریں گے تو نیچے سے ہمارا جو وائٹ بکرم ہے وہ سی تھرو ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے پاس زیرو کی بلک کلر کی بکرم تھی اس کو بیس دینے کے لیے ہم نے پہلے بلک کلر کی جو ہے وہ بکرم اس پہ پیسٹ کریں گے اس طرح سے جس طرح سے سلیوز پہ پیسٹ ہوا ہے اور دین اس کے اوپر ہم جو ہے وہ وائٹ اپنے جو کٹاں والی بکرم ہے اس کو پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں اگر ہم ڈائریکٹ اس کو لگائیں گے تو نیچے سے وہ وائٹ جو ہے وہ نظر آئے گے بکرم تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بیس دے دی بلک اس کے ساتھ ہم ٹراؤزر کا فیبرک کو یوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا یوں کر لیا یہ بھی آپ کے لئے بڑا زبردست ایک آئیڈیا ہے اور نیچے ہم نے ایک سیپرٹ پٹی رکھنے کے بعد اس کو ہم کٹاں میں سٹیچ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس دونوں سلیوز کا جو آرگینزا کا فیبرک ہے یہ ہم نے ایک کٹھا ہی لیا ہے اور اس پہ ہم پلیئرز ٹالیں گے سیدھی سیدھی اور پھر ہم اس کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طرح سے ہمارا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا آپ بھی جو ہے وہ یوں لازمی کر لیا کریں پھر سیپرٹ ایک سائز ایک جیسی پلیئرز رہیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پنٹ ایکس ڈال لی ہے یہ فیبرک کو ڈبل کر لیا ہے ہم اس کو سیپرٹ کر لیں گے اور اس کی میں آپ کو لمبائی چھوڑا ہی بتا دوں کپڑے کی جو کہ جو ہے تیار ہونے کے بعد فور انچ ہوگی اور ٹوٹل یہ جو ہے وہ ٹوالو انچ ہے ڈبل میں ٹھیک ہے سیکس انچ ایک سلیپ پہ اور دن سیکس ایک سلیپ پہ ہوگا کیونکہ اوپر نیچے دونوں طرف سے ہمیں جو ہے وہ مارجن چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اورگینزہ ہم نے ریڈی ہو گئی اب یہ سلیپ کو ہم نیچے اس کے جو ہے فرنٹ سائیڈ پہ فیبرک کو رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم کرو میں اس کو ریڈی کر لیں گے جس طرح سیمپل ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹیج کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے فیبرک کو کٹ کر کے کٹس لگا کے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے تو ضرور آپ ایت پہ اس طرح کے جو ہے وہ ڈیزائن ریڈی کریں اپنے سلیپ ڈیزائن بنائیں بہت خوبصورت آپ کا ڈرس بن کے تیار ہوگا آپ اس کو دامن پہ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں سلیپ پہ بنا سکتے ہیں اور ٹسل جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ڈیزائن اور ہی زیادہ انہینس ہو گیا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہم نے کٹ کر لیا اس کو اب ہم بیک سائیڈ پہ پلٹ دیں گے اور اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم پریس کر لیں گے یہ ہمارے جو کٹ ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو اورگینزا کے ہم نے اوپر جدر سے اٹیچ کرنا ہے اس سائیڈ سے ہم اس کو باریک سا فول کر لیں گے یہ ان کے لئے بڑی اچھی ٹیپ ہے جن کے جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ overlock نہیں کر سکتے تو ان کے لئے یہ بڑی اچھی ٹیپ ہے آپ نے جو ہے وہ اس سا سے باریک سا فول کر لینا ہے ابھی نیچے والی سائیڈ سے تو ہم لیس بھی اٹیچ کریں گے جو سلیپس کے فرنٹ پہ آئے گا یہ اوپر والی سائیڈ ہے جو ہم نے سلیپس کے اندر جانی ہے تو فینشنگ بیک سائیڈ سے بھی ہمارے کام میں ہونی چاہیے تو یہ اس طرح سے ہمارا اس طرح سے اوپر جب سٹیچ ہوگا تو وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اورگینزا فیبرک کے کتنے دھاگے جو ہے وہ نکلتے ہیں اب ہم فرنٹ سے بھی ریڈی کر لیں گے ہم فرنٹ پہ جو ہے وہ لیس کا یوز کریں گے اس طرح سے فرنٹ ہی ہم نے اورگینزا کے فیبرک کر لینا ہے اور فرنٹ ہی ہم نے لیس کا لیتے ہوئے اس طرح سے سیمپل سٹیچ کر دینا ہے اور پھر ہم اس کو فولڈ کریں گے جب اس طرح سے تو وہ ہمارا جو ہے وہ اس طرح سے سلیوز ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ چاہے تو ہینڈ سٹیچ کر لیں چاہے تو آپ ماشین سے ہی سٹیچ کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے اس طرح سے جی ہم نے سلیوز کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے وہ اورگینزا کا فیبرک ہو گیا ہے ابھی ہم نے جو فیبرک ہے نیچے جو اس کے پلٹا ہم نے اس کو پلٹا ہے کٹانک والے فیبرک کو اس کو ابھی ہم نے کوئی سٹیچ نہیں کرنا اس کو ہم جو ہے وہ بعد میں کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں نہیں ہم نے کرنا اب ہم نے اس کو گلو سٹک کے ساتھ اس طرح سے میئرمنٹ کرتے ہوئے جہاں ہم نے اوپر سے سٹیچ کرنا ہے اتنا ہم نے آرگینزا کو نیچے سے ہم نے کور کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے گلو سٹک کے ساتھ آپ اس کو یا پین اپ کر لیں یا گلو سٹک لگا لیں یا اور کوئی گلو ہے آپ کے پاس تو ہم اس کو فکس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کا وہ کر لینا ہے دونوں طرف سے برابر سب طرف سے برابر اورگینزا اور سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سیٹ کر لینی ہے اب ہم نے ادھر اوپر بھی ایک لیس یوز کرنی ہے تو اب آپ نے جو ہے وہ گلو سٹک سے اس کو کر لیا اب ایک سلائی سے ہم لیس اور اورگینزا کو فکس کریں اب اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا فیبرک اٹھاتے ہوئے اس کی کناری کو چھپا دینا ہے لیس کی اس طرح سے اب ہم نیچے سے اگر سٹیچ کر دیتے تو پھر جو ہے وہ اس وجہ سے ہم نے پہلے سٹیچ نہیں کیا جو نیچے والا فیبرک ہے جو یہ دیکھیں یہ فیبرک ہے نا کٹا والا اس کو ہم ترپائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری سلیوز بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم جو ہے وہ اس پہ ٹسل بنائیں گے کہ کس طرح سے ٹسل اچھا اس ٹسل کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود بھی ہیں ہم ایک کنارے کی سلائی بھی کٹا پہ لگا لیں گے اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو واش کرنے کے بعد فیبرک وہ خراب نہیں ہوتا نیٹ ہی رہتا ہے اچھا اب ہم ٹسل بنانا سیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں دو طرح کے پلس چاہیے جدھر آپ نے کرنا ہے ٹسل کو ریڈی وہاں سے آپ نے نیڈل کو جو ہے وہ گزار لیں موتیوں والی سوئی آپ نے لینی ہے اور اس میں فور لیئر میں آپ کا دھاگا ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم نے چار چھوٹے موتی لینے ہیں ایک کریسٹل کا اور پھر سے دو ہم نے چھوٹے موتی لینے ہیں اور اب ہم نے فنگر پیسٹا سے ان کو رکھتے ہوئے سارے موتی کو جو ہے وہ اوپر کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے ایسے کر کے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور دو موتی میں سے نیڈل کو گزارتے ہوئے آپ نے فیبرک میں تھوڑ چھوٹا سا فیبرک پی ٹانکہ بھی اٹھاتے ہوئے اس طرح سے نیڈل کو گزار لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ایک چھوٹا ٹسل بڑا ہی خوبصورت بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اتنا بھی ریڈی کر سکتے ہیں بچوں کی کپڑوں پہ آپ چاہیں تو اتنا بنا سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ کے لیے یہ جو ایک سائیڈ پہ ہمارے جو چھوٹے موتی ہیں وہ چار آ رہے ہیں یہ بلیک کلر ہے اب آپ کو پتہ نہیں اتنا زیادہ جو کلیر نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہا اچھا ایک سائیڈ والے جو چھوٹے موتی ہیں چار ان میں سے آپ نے نیڈل کو گزارنا ہے اور چار آپ نے کرسٹل کے پلز لے لینے ہیں اس طرح سے اور جس طرح آپ نے اس سائیڈ سے چار موتی میں سے نیڈل کو گزارا ہے اس طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی چلے جانا ہے اور اس طرح سے بھی اس سائیڈ پہ بھی ہم نے چار موتی میں سے نیڈل کو گزار کے ساتھ ساتھ آپ نے فیبرک میں سے چھوٹا چھوٹا ٹانگ کا ضرور اٹھانا ہے اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ ٹسل بڑا اچھا ریڈی بن کے ریڈی ہوگا یہ دیکھیں ہمارا ٹسل بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس کی ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل میں موجود ہے وہ میں آپ کا اس کا لنک آئی بٹن ہے ڈسکرپشن میں اور انڈ سکرین پہ بھی شو کر دوں گی آپ وہ ویڈیو بھی ضرور ووچ کریں اس میں آپ کو کلیرلی سمجھ آ جائے گا ہمارا ڈیسائن بڑا ہی خوبصور بڑا ہی نیڈ بن کے ریڈیو ہوا ہے اور بڑا ہی آپ اس طرح کے ٹسل آپ خود بنائیں تو دیکھیں جو ہم بزار سے لے کر اٹیچ کرتے ہیں وہ تو ون واش سے ہی سارے پلس خراب ہو جاتے ہیں اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ ٹسل ریڈی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ